ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام بی بی جی کیا حال ہے آپ کا ارے فریدہ آپا میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے شادی کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں جی اللہ کا شکر ہے سب اچھا ہے بی بی جی میں نے بس آپ کو دعوت دینے کے لیے پون کیا تھا آپ ضرور آئیے گا میری بیٹی کی شادی پر مجھے بہت خوشی ہوگی ہاں فریدہ آپا میں انشاءاللہ ضرور آؤں گی کیا وقت ہے رخصتی کا آ شام ساتھ بجے بی بی جی ٹھیک ہے کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتائیے گا نہیں بی بی جی کسی چیز کی ضرورت نہیں بس آپ آ جائیے گا ہمیں بہت خوشی ہوگی ٹھیک ہے فریدہ آپا میں ضرور آؤں گی کس کا فون تھا ممم انا بیٹا وہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے نا فریدہ آنٹی ان کا فون تھا ان کی بیٹی کی آج شادی ہے تو ہم جائیں گے مممہ ہاں کیوں نہیں مگر وہ تو ہمارے گھر کام کرتی ہے نا ہماری ریلیٹیو تھوڑی ہیں شادی پر تو ریلیٹیو کی جائے جاتا ہے کیوں ان کی شادی پر کیوں نہیں جایا جاتا مگر ماما کتنا عجیب لگے گا نا فیصل بیٹا ایسا نہیں سوچتے دعوت قبول کرتے وقت امیر اور غریب میں تفریق نہیں کرنی چاہیے بلکہ اگر کوئی غریب آپ کو دعوت دے تو اسے ضرور قبول کر لینا چاہیے ورنہ اس کی دل ازاری ہوگی اور وہ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرے گا تو پھر ہم سب لوگ جائیں گے نہیں صرف میں اور آپ مگر پاپا دادو اور چاچو بھی تو ہیں وہ کیوں نہیں جائیں گے اس لیے کہ اتنے سارے لوگوں کا جانا ان کے لیے زحمت کا باعث بن جائے گا دعوت پر صرف ان ہی افراد کو جانا چاہیے جن کو دعوت دی گئی ہو اپنے ساتھ اور لوگوں کو نہیں لے جانا چاہیے اور دعوت پر مقررہ وقت پر پہنچنا چاہیے دیر سے نہیں جانا چاہیے جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے جو بھی کچھ کھانے کو ہو کھا لینا چاہیے مگر ماما اگر وہ چیز ہمیں پسند ہی نہ ہو تو پھر پھر بھی تھوڑا سا ٹیس تو کرنا ہی چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھا کر اچھا لگے اور کھانا کھانے کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے تو کیا دعوت کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے ماما ہاں کیوں نہیں چلو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھو اور اسے یاد کرو اللہمہ آت ایم من ات آمانی وس کی من سکانی یا اللہ کھلا اس کو جس نے مجھے کھلایا اور پلا اس کو جس نے مجھے پلایا اوکے تو پھر میں اپنا ہوں بک کر لیتا ہوں تاکہ ہم لوگ ٹائم پر وہاں جا سکیں گوڈ بوائی آپ جلدی سے اپنا ہوں بک کرو تب تک میں ایک گفت لے کر آتی ہوں اپنے ملازمین اور ماتہتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں ان کی خوشی غمی میں شامل ہوں اور اپنے بچوں کو بھی انکاریج کریں انہیں بچپن ہی سے حسن سلوک کی تعلیم دیں تاکہ بڑے ہو کر وہ اپنے ماتہتوں اور ملازموں کے ساتھ اچھا رویہ قائم کریں موسیقی